آپ ہوں شیخ رشید صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب ہوں اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے ہیں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں سے بھی نرازگی ہے دیکھیں یہی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ایک بہت ہی جذباتی انداز میں دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بینظیر پہ کاٹا لگایا گیا تھا اور ہر کوئی کہتا تھا جی کہ سیاست کر رہی ہیں تو اسے چھوڑ دو چاہے وہ ان کے سٹالورز تھے یا کسی اور کو جب بھی پیغام جاتا تھا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو تو آپ ٹھیک ہیں ملکل اس کے بعد نائنٹی نائنٹی نائن میں ہم نے دیکھا کہ نوازشری صاحب کے بات آگی اور پھر کافلی بن گئی تو انہوں نے کہا جی اس پہ کاٹا لگا دو اگر اس سے دور ہو جاؤ کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اب تیسرا مرتبہ یہ آیا ہے کہ جی اب کہتے ہیں جی عمران خان پہ کاٹا لگا دو اچھا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ جو وہ کہتے ہیں کہ میرے نام پر وہ لکیر لگا دی گئی ہے لا لکیر لگا دی گئی ہے یہ سچ ہے چلے میں انہی کو کوٹ کر کے کہتا ہوں جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ کسی نے مجھے کہا یا کوئی اور بات ہوئی ہے میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور جو بڑے حوصلے سے سننے والی بات ہے اور جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں جن کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نظریاتی جغرفائی سردوں کے محافظ ہیں پرویدلائی کے گھر پر جب حملہ ہوا آج جب شباز شریف صاحب نے محسن نکوی نے رانہ سناولہ نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا ہے تو تفسروں میں میں نے بہت سے تفسریں سنے ان تفسروں میں کس کا ذکر کیا جاتا ہے کیا آپ سے کہا گیا اب تک کیا آپ عمران خان صاحب سے دور ہو جائیں دیکھیں جب میں عمران خان صاحب کے پاس گیا اور پھر مجھے ایف آئی کے اور انٹی کرپشن کے جب نوٹسز آنے شروع ہو گئے تو اس کا کیا مطلب تھا کیا گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی آپ کی مجھے گرفتار کر کے کیا کریں گے ٹھیک بات یہ ہے کہ میں تو اگر گرفتاری دیں گے تو میں تو بڑی خوشی کے ساتھ کہوں گا جی آئیں آپ میری گرفتاری لے لیں لیکن کیا اس سے ملک کا فائدہ ہے کیا اس سے چکوریت کا فائدہ ہے کیا اس سے ہم کوئی الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے کروا لیں گے یا ٹائم پہ نہیں کروا سکیں گے دیکھیں پولٹیکل افیلیشن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہوگی موسیقی